دوستو آج لانچ ہو گیا ہے آئیکو کا نیا سمارٹ فون جو کی ہے آئیکو یو ون یہ کمپنی کا سب سے سستا فون ہے آج تکا ویسے تو کمپنی نے آج تک جو بھی فون نکلے وہ فائیو جی فون سمارٹ فون نکلے اور یہ جو فون ہے یہ ایک فور جی سمارٹ فون ہے اور یہ جو ہے یہ کمپنی کا سب سے سستا سمارٹ فون ہے ابھی یا فیلحال آج یہ چائنا کے اندر ہی لانچ ہوا ہے اور یہ بہت جلد انڈیا میں بھی لانچ ہونے والا ہے اور لانچ کے ساتھ ہی ہم کو اس کے سپیکس بھی پتا چل گئے ہیں کہ یہ کس سپیکس کے ساتھ لانچ ہوا ہے اور یہ کس پرائز پر لانچ ہوا ہے اور یہ انڈیا میں کب تک آ جائے گا وہ بھی میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو دوستو سب سے پہلے اگر اس کی ڈیزائن کی بات کر لی جائے اس میں آپ کو آگے کی طرف ایک لیفٹ سائٹ پر پنچھول ڈسپلی دیکھنے کو مل جائے گا اور پیچھے کی طرف بھی آپ کو اس میں لیفٹ سائٹ پر ہی ملے گا ایک ٹرپل ریئر کیمرے کا سیٹ اپ اب دوستو اگر اس کی ڈسپلی کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اس میں آپ کو مل جاتی ہے 6.53 انچیز کی ایچ ٹی پلس IPS LCD ڈسپلی جس کی پکسل ڈینسٹی ہے 395 PPA اب دوستو اگر اس کی پرفومنس کی بات کی جائے آپ کو اس میں مل جاتا ہے سنیب دریگن 720G کا چپ سیٹ اور اس کے ساتھ میں آپ کو گرافیس کے لیے بھی مل جاتا ہے انٹرینو 618 اور دوستو آپ کو اس میں ریم اچھی کاسی مل جاتی ہے اس کا پرائز دکھم ہے لیکن اس کے سپیکس بہت کمال کیا اس لئے دھیان سے دیکھیں گا پوری ویڈیو کو اس میں آپ کو مل جاتی ہے 6GB کی ریم اور اس کے ساتھ میں انٹرنل سٹورج کی بات کی جائے وہ بھی آپ کو اس میں مل جاتی ہے 128GB کی انٹرنل سٹورج جس کا آپ ایکسپینڈ بھی کر سکتے ہو 256GB تک اگر اس کے کیمرہ کی بات کر لی جائے آپ کو اس میں پیچھے کی طرف مل جاتے ہیں triple year کیمرے کا سیٹ اپ اور جو main اس کا primary کیمرہ ہے وہ آپ کو اس میں ملتا ہے 48MP کا کیمرہ اور اس کے ساتھ جو دوسرا کیمرہ دیا گیا ہے وہ آپ کو اس میں 2MP کا ایک depth sensor مل جاتا ہے اور تیسرا کیمرہ بھی آپ کو اس میں 2MP کا ہی مل جاتا ہے جو کی ہے ایک telephoto lens اور دوستو اگر اس کے front selfie کی بات کیجئے وہ آپ کو اس میں ٹھیک ٹھا کیمرہ مل جاتا ہے کیوں کہ وہ اس میں دیا گیا ہے صرف ایک 8MP کا front selfie کیمرہ جو کہ اس کی پنچھول ڈیسپلے کے اندر آتا ہے اور دوستو اگر اس کی بیٹری کی بات کیجئے آپ کو اس میں 4500MH کی بیٹری مل جاتی ہے اور اس کے ساتھ میں آپ کو فاسٹ چارجنگ کی سپورٹ بھی مل جاتی ہے ایک 18W کا فاسٹ چارجر آپ کو اس کے باکس کے ساتھ ہی مل جاتا ہے اور دوستو یہ فون آپ کو dual sim میں بھی مل جاتا ہے دونوں nano sim ڈال سکتے ہو اور اس کے علاوہ آپ کو memory card کے لیے بھی slot مل جاتا ہے یعنی کہ آپ کو اس میں triple slot بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور اس کے علاوہ آپ کو اس میں USB type c port بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے اور آپ کو اس میں 3.5 mm کا jack بھی مل جاتا ہے اور جس کا fingerprint scanner ہے وہ ٹھیک اس پہ side پر دیا گیا ہے جہاں اس کا power on off کا button ہے وہیں پر آپ کو اس کا fingerprint scanner بھی دیکھنے کو مل جائے گا اور جس کا operating system ہے وہ بھی آپ کو اس میں مل جاتا ہے android 10q اب لاس میں دوستے ایک بار پھر سے اس کا price بتا دوں جو یہ price میں launch ہوا ہے چائنا کے اندر وہ ہے 13000 پہ اور یہ انڈیا میں بھی اسی price میں launch ہوگا اور یہ انڈیا میں جو launch ہوگا وہ جو date نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہے اگلے مہینے یعنی یہ 12 اگست کو انڈیا میں launch ہو سکتا ہے تو دوستو آپ لوگوں کو اس price میں یہ phone کیسا لگا iqo کے طرف سے ایک forge smartphone آیا ہے جس میں آپ کو ملتا ہے snapdragon 720G کا chipset اور ساتھ میں 48 میگا پکسل کا triple rear camera آپ کا اس phone کے بارے میں کیا کہنا ہے پلیس مجھے نیچے کومنٹ کر کر ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیس اسے لائک کرنا اپنے دوستو کے ساتھ شیئر کرنا اور ایسے ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میل چینل کو سبسکرائب کرتے وقت بیل ایکن کو ضرور پریس کر لینا تاکہ جیسے میں ویڈیو کو اپلیڈ کرو آپ کے بعد notification آ سکے تو دوستو ملتے ہیں ایک اور نیپون کے ساتھ اور ایک اور نیپون کے ساتھ اور ایک اور نیپون کے ساتھ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے چاہنے والوں کا خیار رکھئے گا